موسیقی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا کہ دوہزار انیس میں ان کے دو بیٹے تھے جن کے اوپر بقائدہ طور پر ایک مقدمہ چلوایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان سے منشیات برامد ہوئی ہے اور ان کو بقائدہ طور پر گھر سے اٹھا کے لے کے کیسز چلتے رہے اور ان کو سزا بھی ہو گئی میں یہ سوچے پڑ گیا کہ پپرز پارٹی کے ایک بہت بڑے جیالے جن کی ایک خدمت تھی پپرز پارٹی کے ساتھ اور سال دو سال کی نہیں بلکہ تیس سال کی اور جب ان کے اوپر یہ ظلم ڈھایا گیا اس وقت پارٹی سامنے نہیں آئی اور بقائدہ طور پر جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا اس کو ثابت کروا کر ان کو سزا بھی دلوائی گی چیخو پکار کرتے رہے لیکن ان کی سنوائی کہیں نہیں ہوئی میں چوئی ساتھ سے پوچھوں گا کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا روائیہ رکھا جی جو ساتھ بتائیے گا جی مسیح میں میری طرف سے سب کو سلام جی میں اچ نینٹو کا رہشی ہوں چودری جویید اٹھوال نام ہے میرا میں پپر پارٹی کا سابقہ سیٹی صدر ہوں پارٹی میں میری اچھی عزت ہوتی تھی میں پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا میں نے سب لوگوں نے دیکھا ہے تمام پارٹیوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا محنت کی ہے الیکشن میں سب لوگوں نے دیکھا ہے میری محنت کو محنت کے بعد بھی میرے بیٹے فلکشیر اور سہیل چودری کے اوپر بمب نام رکھ دیا گیا کہ چودری جوید سہیل کا بیٹا جو ہے سہیل بمب یہ جب پوڑر فروکت کرتا ہے حلکہ نہیں کرتا تھا کوئی یہ ایسا کام ہی نہیں ہے جنابے والا اگر آج کال تو کوئی کورا پھینکتا نا یہ سیڈیے والا اس کے پاس ممبائل ہوتا ہے وہ کچھرہ اٹھاتا تو ممبائل سے تصویر بناتا ہے جنابے والا ان لوگوں نے اگر میرے بیٹوں کو اٹھایا ہے گاڑیاں ہماری لے گئے ہیں ادھر سے پکڑ گئے ڈیرے سے پکڑا ہے ادھر بیس آدمی تھے جنابے والا ہم فیصلہ کر رہے تھے پانی کا تو جاج صاحب کو بھی بتایا تھا کہ سار یہ اتنے لوگ تھے ہم وہاں پہ جب یہ ان کو اٹھایا ہے چھوٹے بیٹے کو باہر سے پکڑ لیا گلی کے باہر سے پکڑا تھا تو جناب اس کو کہا جی کہ آئی نین کے اریے سے اس کو پکڑا ہے جناب دوسرے بیٹے کو ڈیرے سے اپنے گھر سے اٹھایا ہے بہت لوگ تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تو جناب گاڑیوں پہ آئے ہیں تو یہ نارکو ٹیکس والے صاحب تھے تو جنابے والا فوج تو ہمارا مان ہے جنابے والا فوج پہ تو ہم بڑا والا مان کرتے ہیں کہ بڑا جی اچھے فیصلے کرتی ہے تو ہمارے بیٹوں پہ جنابے والا پرچے دے دیئے گئے پارٹی کے سواب سے کہ میرے خصور یہ تھا کہ میں پپڑ پارٹی میں تھا تو جناب مرانخہ صاحب نے ڈیریک لی اپنی ٹیم بیج کے جناب ہمارے بیٹوں کو اٹھایا گاڑیاں قبضے میں لے لی اور جناب جتنا جتنا صدد میرے بیٹوں پہ ہوا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ رانہ صاحب کے جیسے کیس ہم پہ گریبوں پہ ڈال دیئے ہیں کہ جو کچی بادیوں میں ہم رہنے والے لوگ ہیں تو جناب اگر میرے بیٹوں کا کئی قصور تھا تو جناب تصویر بناتے ہیں ان کے پاس ممبیل تھے بڑے بڑے ایک ہی تصویر مجھے دکھا دیں کہ یہ جی آپ کے بیٹے کی گاڑی میں سے یہ نکلی ہیں چیزیں یا ڈیرے سے ہم نے برامت کیا ہے سواء ایک پستول کے یا پیسم سے کوئی چیز نکلی ہو تو جناب ہم جرم دار ہیں ایک تصویر دکھا دیں جاج صاحب کے سامنے شاتیں دیئے ہیں ہم نے ریکوست کی ہے کہ جناب اولان اگر کوئی میرے بیٹوں نے ایسا کیا ہے تو جناب مجھے دکھایا جائے میں کہوں گا کہ جو مرضی سزا دے دو میرے بیٹوں کو جب کہ آپ کے بچوں سے کچھ ملا بھی نہیں تو آپ نے وکیل بھی کروایا تو کیسے ان کو سزا ہوگا سزا جناب اولان یہ ہوئی ہے کہ جب یہ فیصلہ ہونے والا تھا جاج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا تین چار سال کے بعد تین چار سال کے بعد ان لوگوں نے جناب اولان بعد میں کوئی ڈی جی صاحب آئے ہیں وہاں پہ نارکو ٹیکس کے دفتر میں تو جناب انہیں آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کیا میٹنگ کیا ان لوگوں نے باہر نکل کے جناب سزا دے دی ہے میرے بیٹوں کو ایک کو ساتھ سال سزا دے دی ہے جناب ایک کو آٹھ سال سزا دے دی ہے تو قصور کوئی بھی نہیں ہے اگر جناب کوئی قصور ہوتا تو جناب دکھاتے ہیں کوئی فلم بناتے ہیں کوئی کیمرے باہر والے لگے ہوئے ہیں پی ٹی وی ٹو کے ساتھ ہمارا گھار ہے جناب اولان پی ٹی وی ٹو کے بلکل ہم ساتھ رہتے ہیں اساس دارے ہیں وہاں پہ ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو جناب ان کے کیمرے سے کوئی تصویر مگوالے چیک کر لیں ہمارے ڈیرے کی جناب اولان جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم کچھی بادی کا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کچھی بادی میں رہنے والے ہیں پپل پارٹی کے بندے تھے جناب ان کے اجالے تھے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پہ یہ بڑے والے پرچے دے کہ ہماری پارٹی نے جناب اولان ہمیں ایک دفعہ سبتی شاہ صاحب تھے جناب یہ کھوکر صاحب ٹیم تھی جناب اولان یہ سارے جتنے میں ٹیمیں تھی آجی نیر بخاری صاحب کو بھی پتا ہے ان کے ساتھ میں جلسوں پہ گیا ہوں لاہور میں گیا ہوں کوڑلی ستیاں گیا ہوں جناب ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پپل پارٹی کے جہلے ہیں اور پپل پارٹی کے جو اس وقت صدر ہیں پنجاب کے سینٹر پنجاب کے راجہ پرویز شرف ہیں وہ سبیکر بھی ہیں قومی اسیملی کے تو کیا انہوں نے آپ کی کوئی سنوائی نہیں سنی کتنے بڑے جہلے ہونے کے باوجود اب میں جناب آخر میں آکے میں تو ڈر کا مارا اپنی یہ بات ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے بیٹوں کو اور کوئی سزا نہ دے سزا تو اب میرے بیٹوں کو ہو گئی ہے تو جناب میری اپیل ہے کہ کسی طریقے جناب میرے بچوں کو پیرہم کیا جائے ان کو سزائیں جو ہے ماف کی جائیں چھوڑا جائے اب چودہ گشت کی خوشی میں جناب ہمیں ہی جناب مافی دی جائے تو جناب والا یہ راجہ پرویز شرف صاحب جو کے ساتھ ہم چلے ہیں ادھر ہم نے ساتھ دیا ان کا پارٹی میں تو جناب یہی بدنامی ہے ہماری کے ہم پپل پارٹی میں تھے تو پپل پارٹی نے ہمیں جناب بلکل کوئی رسپونس نہیں دیا کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے جناب ہم بڑے پریشان رہے ہیں اب بھی پریشان ہیں جن کے دو بیٹے ہو میں بیمار ہوں تو جناب میں گھر پہ ہی رہتا ہوں کہیں بھی نہیں جاتا ہوں تو یہ بلکل ہمارے ساتھ زیادتی ہے جناب ہماری مدد کی جائے میں تمام گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں جناب پھوج سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جناب میر بانی کی جائے ہمارے بیٹوں پہ رحم کیا جائے جناب ان کو سزائیں اتنی لمی نہیں برداشتی جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جناب یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یومی ازادی کے اوپر جس طرح علیم ملتا ہے جو قیدیوں کو تو آپ کے بچوں کو بھی اس طرح ہونا چاہیے جناب اولاں ایسا ہے کہ یہ جو علیم ملتا ہے ابھی اعلان ہوا تھا کہ گورنل جبلی آ رہی ہے دس سال کی معافی آ رہی ہے جناب تو دس سال کی معافی کے بعد تو جناب اولاں تمام لوگوں کو معافی ملنی تھی تو اب یہ پتا چلا کہ جی معافی اگر میرے بیٹوں کو بھی ملنی چاہیے اگر لوگوں کو ملتی ہے یہ چودہ گشت پر معافی ہوتی ہے تو میرے بیٹوں کو بھی جناب معافی دی جائے ہمیں ازادی بکشی جائے ہم اپنے بچوں میں رہ سکے دیکھ سکے میں بیمار رہتا ہوں یہ میربانی کی جائے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ناظرین ہمارے ساتھ کچھ وہاں پر پنچائیت کے اندرے موجود ہے کیونکہ سنا ہے وہاں پر پنچائیت چل رہی تھی کسی فیصلے کی تو کچھ لوگ وہاں پر بھی تھے تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی کچھ پوچھ لیں سر یہ بتائی گا کہ اس وقت جب پنچائیت چل رہی تھی تو آپ نے کچھ دیکھا تھا وہاں پر جب وہ انٹین ارکوٹیکس کے لوگ آئے ان کو پکڑنے کے لیے جی اس وقت تو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں سی ملا بس وہ پکڑ کے لے گئے اور بعد میں جدا پتا کہ ان سے کچھ برامد ہوئے وہ پھر بعد میں کہہ رہے ہیں اب ان سے کچھ برامد ہوئے آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوتا نہیں ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی آپ کچھ بتائیے گا کہ اس وقت پنچائیت میں آ بھی تھے تو کچھ دیکھا آپ نے جی ایسا تھا کہ یہاں کوئی فیصلہ چل رہا تھا جس کے سنسلے میں کافی سارے لوگ کٹھے ہوئے سے جمع ہوئے تھے اور اچانے کی جن سے وہ پولیس کی ریٹ ہوئی ہے جس میں یہ انہوں نے کیا کہ چودری پھلکشیر کو یہاں سے انہوں نے ریسٹ کیا ہے اور چپ چاپ لے کے چلے گئے ہیں کوئی چیز برامد بھی نہیں ہوئی کچھ نکلا بھی نہیں بس وہ جلدی میں آئے ہیں اٹھا کے تو لے کے چلے گئے ہیں اچھا اس وقت جو پنچائیت چل رہی تھی تو انٹی ڈاکٹرس کے لوگ جو آئے تھے پکڑنے کیلئے تو آپ نے کچھ دیکھا وہاں پر ہم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے گاڑی میں ان کو بٹھایا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے پاس تھی بس ملازم لوگ زیادہ تھی انہوں نے بھائی فلکشیر کو نکالا ہے باہر گاڑی میں بٹھایا ان کے ساتھ ایک ان کا دوست تھا اس کو بھی انہوں نے کہا ادھر ہی بیٹھو وہ چلے گئے ناظرین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پپس پارٹی کے جہلے بھی رہے ہیں اور ساتھ ان کی بیگم بھی بیٹھیں ہیں اور جب ایک باپ اور ماں سے گھر کے چراغ کو چین کے لے جائے جائے تو وہ چکھوں پکاری کرتے ہیں بقول ان کے کہ اس سے دونوں بیٹوں سے کچھ بھی نہیں نکلا لیکن انہوں نے وکیل بھی کروایا لیکن پھر بھی اینٹی نارکو سیکس کا جو ادھارہ ہے انہوں نے سزا دلوا دی ساڑھی آپس میں ساڑھی برادری چاہے دوشمنی سی دوشمنی دی وجہ تو ساڑھی نامہ سلسلہ سرہ ہویا گیا لیکن تھے اور کوئی ساڑھی کو چیز نہیں پکڑی گئی کوئی میرے بچیاں کو اندھا نے ایک پڑی یا ایک پاشراب دی بوتل ککھ بھی نہیں پھڑیا گیا سواہ انہیں چینہ پائییاں چین پائی یہ چینہ پڑیا گیاں گیاں پیسے کچھ بھی نہیں پھڑیا گیا تسی مجودہ گورنمنٹ کو اپیل کرنے چاہ رہی ہو ہاں جی میں چاہ رہی ہوں کہ جیلیہ چودہ گرس آ رہی ہے میرے بچے ازاد ہونے چاہیے دی آپ کی میرے بانی ہوگی ناظرین جس طرح باپ کی یہ درخواست ہے اور ماں کی بھی یہ صدا ہے کہ مجودہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح ہمارا جشن ازادی آ رہا ہے پچھتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو ازاد کیے گئے اور پچھتر سال کی خوشی میں اور ہر جو ہے اس طرح کے نیشنل ایوٹ آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے قیدیوں کو کچھ نہ کچھ ریلیو دیا جاتا ہے تو بکول دونوں جو میہ بیوی ہیں اور ان بچوں کے ماں باپ ہیں ان کی یہی صدا ہے مجودہ گورنمنٹ سے کہ خدارہ ہمارے جو دونوں بیٹے ہیں ان کو اس چودہ گز کے اوپر ریلیو کیا جائے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے پاڑ دیا انہوں نے چھوٹے 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 چھ بچکار جو بھی اسی کارنے ہیں انسان کی نہ کر سکتا بڑا ماں پہ ہو ہے کہ ایساڑے بچے زیادہ ہونے چاہیے بقول ان کے کہ ان سے کچھ بھی نہیں نکلا لیکن یہی چاہتے ہیں کہ چودہ اگرس کے اوپر ہمیں بھی ایک توفہ جی آجائے ہمارے بچوں کی ازادی کے اوپر تاکہ ہمارے بچے بھی ازادی سے ہمارے گھر پر آئیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر جشن ازادی منائیں پھر ملے گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازہ دیجئے